آج آپ کو ہم لے کے چلیں گے سجی کورٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں پونہ کی خوبصورت امریلہ اپشار انتائی دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے ہم بڑی مشکل سے مقام پر پہنچے لیکن انتائی خوبصورت مناظر دیکھ کر اکل دھنگ رہ جاتی ہے ویسے تو پورا ہزارہ یہ خوبصورتی کی اپنی مثال آپ ہے لیکن ڈسٹک ایبٹ آباد کا یہ علاقہ سجی کورٹ آبشار سے بھی کافی مشاہور ہے ڈسٹک ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کا یہ علاقہ سجی کورٹ بازار سے تین کلومیٹر مسافت پر یہ امریلہ آبشار انتائی دل کو مو لینے والے مناظر پیش کرتی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ راستہ خواب بہت دشوار گزار ہے لیکن حکومت پاکستان کو سیاحتی مقام کے حوالے سے یہاں پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے سیاحت کو فروغ ملے سیاحتی مقام کی تلاش میں رہنے والے نوجوان یہاں جب بھی آئیں تو کوشش کریں بچوں کو ہرگز یہاں پہ نہ لائیں کیونکہ راستہ انتہائی مشکل اور خطرناک ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے پہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جن کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ جو راستہ ہے ٹریک کو اتنا آسان کر دیتا کہ پورے پاکستان سے لوگ سیاحت کے حوالے سے یہاں پہ آئیں اور اس علاقے کی خوبصورتی سے محضوظ ہو سکیں یہاں سجی کوٹ جو حویلیاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں کے لوگ اس آفشار کو امریلہ آفشار کے نام سے پہچانتے اور جانے جاتی ہے پانی کا شور اور پہاڑوں کے درمیان وسط میں یہ آفشار دیکھ کر دل دنگ رہ جاتا ہے اور انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ کاش یہاں پہ ہماری رہائش ہو اور ہم یہی پہ رہ جائیں لیکن مجبوری ہے کہ یہاں کے اردگر جنگلات کے وجہ سے یہاں پہ جو جنگلی جانور ہے جس طرح تیندوہ ہے ان کی عام دورت بھی یہاں پہ پانی کی تلاش خوراک کی تلاشی ہے